اگر آپ سے کسی ویکتی کی گرفتاری کو امیجن کرنے کو کہا جائے تو آپ کے دماغ میں سب سے پہلے کیا آئے گا کچھ پولیس والے ایک اپرادھی اور اپرادھی کے ہاتھ میں پڑی ہتھکڑی پر اگر آپ فکشن کی دنیا سے باہر آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سروچ نیائیلے نے ادھکانش ماملوں میں ہتھکڑی کے پرائیوگ کو پرتبندہت کر رکھا ہے اب اسی طرح کا ایک ماملہ ہمیں کرناٹک ہائی کورٹ میں بھی دیکھنے کو ملا ہے اور کرناٹک ہائی کورٹ نے اس سمبند میں کچھ دشانردیش بھی جاری کیے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم انہی دشانردیشوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کہ بھارت میں ہتھکڑی کے پرائیوگ کو لے کر کیا نیام کانون بنایا گئے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ویڈیو کی روپ ریکھا کو سمجھ لیتے ہیں یعنی ان بندوں کی بات کر لیتے ہیں جن کے مادھیم سے ہم اپنی چرچہ کو آگے بڑھائیں گے تو ویڈیو میں سب سے پہلے ہم نیوز یعنی خبر کو دیکھیں گے اس کے بعد جانیں گے کہ کرناٹک ہائی کورٹ کا حالیہ نیرنے کیا ہے اور کرناٹک ہائی کورٹ نے کیا دشانردیش دیئے ہیں ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کہ بھارت میں ہتھکڑی لگانے کو لے کر کیا نیام کانون بنایا گئے ہیں اور سرووٹ چنیائیلے نے بھارتی نیائے پرنالی نے سمبند میں کیا نیام کیا سدھانت گٹھت کیے ہیں ساتھ ہی اس پوری ویوستہ میں سمسیا کیا ہے ہتھکڑی لگانے میں سمسیا کیا ہے اس سمسیا کو بھی جانیں گے اور اس کے سمرتھن میں کیا ترک دیے جاتے ہیں اس کے سمرتھن میں کیا باتیں کی جاتی ہیں ان ترکوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ساتھ ہی انتراشتی سطر پر کیا مانک گٹھت کیے گئے ہیں ان مانکوں کی بھی بات کریں گے انت میں آگے کی راہ پر بات کریں گے اور ایک پرشن پر بھی چرچہ کریں گے پرشن پریلیمز کے سطر کا ہے اور آپ دھائی سو شبدوں میں اسے لکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ جو پورا وشہ ہے وہ سامان یا دھین پرشن پتر دو سے سمبندیت ہیں اور آپ اسے بھارتی راج ویوستہ اور نرنے اور ماملے جیسے کھنڈوں سے جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہرے آج کی ہماری خبر دیکھ لیتے ہیں آج کی ہماری جو خبر ہے وہ دہ ہندو سیکشن سے ہے دہ ہندو اخوار سے ہے خبر ہے ہینڈ کفنگ جوڈیشیل ٹیپ اور لانگ آرم آف دلاغ یعنی اس خبر میں مکہ طور پر کرناٹک ہائی کوٹ نے حال ہی میں کیا نرنے دیا ہے کیا حال ہی میں کیا دسانردیش دیئے ہیں ان پر بات کی گئی ہے ساتھی ہینڈ کفنگ یعنی ہاتھ کڑی لگانے کی ویوستہ کیا ہوتی ہے اس ویوستہ کے تحت بھارتی بھارت میں بھارتی نیائے پرنالی دورہ کیا سردھانت گٹھت کیے گئے ہیں اس ویوستہ میں انتراشتی مانک کیا کہتے ہیں اور ساتھی اس ویوستہ میں آگے چل کر کیا کیا اپنائے جا سکتے ہیں اس کو لے کر اس پوری نیوز میں بات کی گئی ہے آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ آخر کرناٹک ہائی کوٹ کا یہ حالیا نرنے ہے کیا تو کرناٹک ہائی کوٹ نے حال ہی میں سپریٹ ایشور دیواتے بنام کرناٹک راج کے ایک ویواد میں اپنا حالیا نرنے دیا ہے اور اس حالیا نرنے میں ہتھکڑی لگانے پر مہتوپون کچھ فیصلے دیے گئے ہیں دراصل بیٹے دنوں کرناٹک میں پراکرم میں لکھت ادھنیم 1881 کے تحت ایک لاؤ سٹوڈنٹ کو ایک ویدھی کے چھاتر کو گرفتار کیا گیا تھا اس چھاتر کو ہتھکڑی بھی لگائی گئی تھی پولیس دورہ اس کے کچھ دنوں بعد چھاتر دورہ کرناٹک ہائی کوٹ کے سمجھ ایک مانہانی کا مقدمہ دائر کیا گیا اور اسی مقدمے کی تحت اسی ماملے کی تحت کرناٹک ہائی کوٹ نے چھاتر کو دو لاکھ روپے معاوضہ دینے کا عدیش دیا ہے اور یہ معاوضہ مکتور پر راج سرکار دورہ دیا جائے گا حالانکہ کرناٹک ہائی کوٹ نے یہ سپسٹ کیا ہے کہ اگر راج سرکار چاہے تو وہ اپرادی پولیس افسر سے یہ راسی وشول سکتی ہے یعنی جس ویکتی نے جس پولیس افسر نے چھاتر کو ہاتھکڑی لگائی تھی اس سے یہ راسی لی جا سکتی ہے اس کے علاوہ کرناٹک ہائی کوٹ دوارہ اس سممندھ میں کچھ دشانردیش کچھ گائیڈ لائنز بھی دی گئی ہیں ان گائیڈ لائنز کی بات کریں ان دشانردیشوں کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلا اور سب سے مہتوپور نردیش یہ ہے کہ کسی بھی ویکتی کو ہاتھکڑی نہیں لگائی جائے گی بینا کسی وجہ کے اور اگر ہاتھکڑی لگانے کی ضرورت بھی پڑتی ہے اس کی عوشکتہ بھی پڑتی ہے تو اس سممندھ میں ہاتھکڑی لگانے کی کارن کو لکھت طور پر ریکارڈ کیا جانا ضروری ہے اس کے علاوہ ہاتھکڑی سے سممندھت جانچ کی ضمیداری سممندھت نیایلے کی ہوگی یعنی اس اپرادھی کو اس ویکتی کو جس بھی نیایلے کے سمکس پرستطت کیا جانا ہے اس سممندھت جانچ کی ضمیداری اس نیایلے کی ہوگی یعنی وہ نیایلے یہ تہیں کرے گا کہ ہاتھکڑی لگانا ویعت دیتا لیگل تھا یا نہیں اس کے علاوہ پولیس پرشاشن میں رکھ پدوں کو بھرنے کا بھی آدیش دیا گیا ہے ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کرناٹک راج میں پولیس پولیس ویبھاگ میں لوگوں کی کمی ہے جنشکتی کی کاریبل کی کمی ہے جس کے کارن پولیس سمتہ کافی کمزور ہے ایسے میں پولیس ویبھاگ میں جو بھی رکھتیاں ہیں ان کو بھرنے کی ضرورت ہے تاکہ پولیس پرشاشن کو اور زیادہ مضبوط کیا جا سکے تو یہ تو ہوئی کرناٹک ہائی کورٹ کے حالیہ کیا ڈیسیزنز ہیں کیا گائیڈ لائنز آئی ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ بھارت میں سمبندھ میں کانون کیا کہتے ہیں تو بھارت میں سمبندھ میں دو کانون سب سے زیادہ مہتپور ہیں پہلا ہے دنڈ پرکریہ سنیتہ 1973 اور دوسرا ہے کاراگار ادھینیم 1894 دنڈ پرکریہ سنیتہ 1973 یعنی CRPC 1973 کی دھارہ اڑنچاس کے مطابق گرفتار ویکتی پر انعوشک پرتیبندھ لاغو نہیں کیا جانے چاہیے یعنی جس بھی ویکتی کو گرفتار کیا گیا ہے اس کی سرکشہ سنشت کرنے اور اسے بھاگنے سے روکنے کیلئے جتنے بھی پرتیبندھوں کی ضرورت ہے جتنے بھی ریسٹرکشنز کی ضرورت ہے اس سے زیادہ ریسٹرکشنز لاغو نہیں کیا جانے چاہیے اس پر انیسیسری پرتیبندھ نہیں لگائے جانے چاہیے اس کے علاوہ کارگار ادنیم 1894 کی دھارہ 46-7 کے مطابق کسی ویکتی کو جیل میں کیے گئے اپرادھوں کے لئے ہتھکڑی لگائی جا سکتی ہے حالانکہ اس کے بھی کچھ ایکسپشنز ہیں کچھ افواد ہیں اس طرح کے اس دھارہ کی مطابق مہلہ قیدیوں کو اور سویل قیدیوں کو ہتھکڑی نہیں لگائی جا سکتی اس کے علاوہ اسی ادنیم کی دھارہ 56 کے مطابق جیل ادھک شک راج سرکار کے نیموں کے مطابق کسی بھی قیدی کو انہی قیدیوں کی سرکشہ سنشت کرنے کے لئے ہتھکڑی لگا سکتا ہے یعنی اگر جیل ادھک شک کو لگتا ہے کہ کوئی قیدی اتنا خطرناک ہے کہ وہ اس پوری جیل کے انہی قیدیوں کے لئے خطرہ اتپن کر سکتا ہے تو اس قیدی پر اس قیدی کو ہتھکڑی لگائی جا سکتی ہے اس پوری ادنیم کے مطابق اب بات کر لیتے ہیں کہ بھارتیہ نیائے پنالی دوارہ بھارتیہ سروچ نیائے لے دوارہ کس طرح کی نیم کس طرح کی صدحانت سمبند میں گٹھت کیے گئے ہیں پھر سمبند میں جو سب سے پہلا ماملہ ہے وہ ہے 1978 کا سنیل بطرہ بنام ڈلی پرشاشن کا ماملہ اس ماملے میں سروچ نیائے لے نے کہا تھا کہ ہتھکڑیاں یا بیڑیاں لگانا انوچھید 21 کے تہت مانویے گریما کا اولنگھن ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ بھارتی سمبندھان کا انوچھید 21 سبھی لوگوں کو گریما پونٹ جیون جینے کا ادھکار پردان کرتا ہے لیکن جب اس طرح کی اس طرح کی لوگوں کو بیڑیاں لگائی جاتی ہیں ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں تو وہ ان کے گریما پونٹ جیون جینے کا ادھکار کا اولنگھن مانا جائے گا ایسے میں سروچ نیائے لے نے کہا تھا کہ اس طرح کی اپکرنوں کا اس طرح کی پرثا کا اپیوگ کیول کچھ وشیش ماملوں تک ہی ہونا چاہیے اس کے اپیوگ کو کافی سیمیت کیا جانا چاہیے کیول کچھ چنیندہ ماملوں میں ہی ہتھکڑی کا اپیوگ کیا جانا چاہیے اس کے بعد آیا سال 1980 کا پریم شنکر شکلہ بنام دلی پرشاشن کا ماملہ اس ماملے میں ہتھکڑی کے پریوگ کو لے کر اور بھی کچھ دشا نردیش جاری کیے گئے اس ماملے میں سروچینیالے نے کہا کہ ہتھکڑی کا پریوگ ہتھکڑی لگانا پونتہ امانویے ہے اور انوچت اور کٹھور ہے ایسے میں ہتھکڑی کو کیول ایک انتی مقبائی کے روپ میں ایک لاسٹ ریزارٹ کے روپ میں اپیوگ کیا جانا چاہیے اور اس کو ایک نیمیت ویوستہ کے طور پر پریوگ نہیں کیا جانا چاہیے یعنی لگ بھگ سب ہی ماملوں میں ہتھکڑیوں کا اپیوگ نہیں کیا جانا چاہیے اس کا اپیوگ کیول کچھ سیمیت ماملوں میں کیا جانا چاہیے کب اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں اس کا اپیوگ کیول ایسے ماملوں میں کیا جانا چاہیے جہاں اپرادی کو بھاگنے سے روکنے کے لیے کوئی انہ طریقہ موجود نہ ہو اس کے علاوہ اگر ہتھکڑی لگانے کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو پیتھا سین جج کو کارن بتانا ضروری ہے ساتھ ہی اس پیتھا سین جج سے منظوری لینا بھی آوشک ہوتا ہے بینہ جج کی منظوری کے بینہ نیائلے کی عنومتی کے کسی بھی ویکتی کو ہتھکڑی نہیں لگائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ سممند میں 1995 کا Citizen for Democracy بنام اسم راج کا ویواد بھی کافی مہتپور ہے اس ویواد میں سروچ نیائلے نے پچھلے دو ویوادوں کے میں جو دشا نردیش دیئے گئے تھے ان کی پشتی کی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ جبرن ہتھکڑی لگانا کسی بھی ویکتی کو جبرن طور پر ہتھکڑی نہیں لگائی جا سکتی ہے کسی بھی ویکتی کو ہتھکڑی پہننے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے ساتھ ہی پولیس اور جیل پرشاشن کا آدیش نہیں ہے یعنی ہتھکڑی لگانے کا آدیش پولیس پرشاشن یا جیل پرشاشن دورہ جاری نہیں کیا جا سکتا بلکہ ہتھکڑی کے سممند میں جو بھی آدیش دینے کا ادھکار ہے وہ کیول نیائیلے کے پاس ہے کیول نیائیلے ہی سممند میں کیول کورٹ ہی سممند میں آدیش جاری کر سکتا ہے تو یہ تو ہوئی کہ بھارتی بھارت میں بھارتی نائی پنالی دورہ کیا صدحان گٹھت کیے گئے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ آخر اس میں سمسیا کیا ہے یعنی ہتھکڑی لگانے میں ہتھکڑی لگانے کی ویوستہ میں سمسیا کیا ہے تو سمسیا یہی ہے کہ آلوچکوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی ویوستہ لوگوں کے مولک ادھکاروں کا اولنگھن کرتی ہے ہم نے پہلے ہی دیکھا کہ بھارتی سممیدھان کے انوشہ دکیس کے تحت گریمہ پونٹ جیون جینے کا ادھکار سنشت کیا گیا ہے لیکن یہ ہتھکڑی لگانے کی ویوستہ اس ادھکار کا اولنگھن کرتی ہے اس کے علاوہ اگر کسی ویکتی کو قانون کا پالن کیے بینا ہتھکڑی لگائی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر کسی ویکتی کو دھرم نسل جاتی یا لنگ کیا جو اس کے جنمستان کے ادھار پر ہتھکڑی لگائی جاتی ہے تو اسے بھارتی سممیدھان کی انوشہ دکیس پندرہ کاؤ لنگھن مانا جائے گا اس کے علاوہ کئی جانکار کئی آلوچک یہ بھی کہتے ہیں کہ ہتھکڑی لگانے کی ویوستہ امانوی نرنکش اور مانوی گریمہ کے خلاف ہے ایسے میں اسے بنیادی مانوہ دکاروں جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان کا بھی لنگھن مانا جاتا ہے ان کے بھی خلاف اسے مانا جاتا ہے پر اس کے سمرتھن میں بھی کچھ ترک دیے جاتے ہیں کچھ لوگ اس کا سمرتھن بھی کرتے ہیں اس پوری ویوستہ کا کچھ لوگ سمرتھن بھی کرتے ہیں سمرتھن میں کیا ترک دیے جاتے ہیں سمرتھکوں کا کہنا ہے کہ ہتھکڑی ایک منوویجیانی کپکرن ہے ایک سائیکلوجیکل ڈیوائس ہے جو نہ کیول قیدیوں کو پولیس حراست سے بھاگنے سے روکتی ہے بلکہ یہ بھی سنشت کرتی ہے کہ قیدی پولیس پر حملہ نہ کر سکے اس کے علاوہ اس سممندھ میں یہ بھی ترک دیا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے تمام دیشوں میں اس طرح کی ویوستہ کا اپیوگ ویعاپک سطر پر کیا جا رہا ہے جیسے امریکہ میں اس طرح کی ویوستہ کا اپیوگ کیا جاتا ہے یونائیٹڈ کینڈم یوکے میں اس طرح کی ویوستہ کا اپیوگ کیا جاتا ہے آسٹیلیا میں اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور اس کے اپیوگ کیلئے ترک دیا جاتا ہے کہ پولیس ویوہارک روپ سے practical روپ سے سبھی گتویدھیوں جو بھی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو بھی پرتکریائیں ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے پرتکریہ دیتی ہے سب سے پہلے ریاکشن دیتی ہے فرنٹ لائن پر کھڑی ہوتی ہے ایسے میں پولیس کی سرکشہ سنشت کرنا سب سے مہتپونڈ ہوتا ہے اور ہتھکڑی کی ویوستہ ہتھکڑی یہ جو اپکرن ہے یہ پولیس کی ویوستہ سنشت کرنے میں پولیس کی سرکشہ سنشت کرنے میں کافی مہتپونڈ ثابت ہو سکتا ہے تو یہ تو ہے کہ سمرتھن میں اس کے کیا ترک دیے جاتے ہیں اب انتراشتیس طر پر کیا مانک ہے انتراشتیس طر پر اس کو لے کر کیا نیم کانون نردھارت کیے گئے ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں تو اس سمند میں سال 2015 میں سنیوکتراشتر مہا سبھا نے قیدیوں کے ساتھ ویوہار ہے تو سنیوکتراشتر نیونتم مانک نیم نردھارت کیے تھے ان نیموں کو نیلسن منڈیلا نیموں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان نیموں کے تحت قیدیوں کے ساتھ کس طرح کا ویوہار کیا جائے اس کو لے کر نیم اور کانون پرابدھان نردھارت کیے گئے ہیں اسی کا ایک نیم ہے نیم 47 نیم 47 کہتا ہے جنجیر لوہے یا انی اپکرنوں کا اپیوگ جو کی اپمان جنک یا پھر دردناک ہو سکتے ہیں اس طرح کے اپکرنوں کا اپیوگ پرتبندھت کیا جانا چاہیے اس طرح کے اپکرنوں کے اپیوگ پر پرتبندھ لگایا جانا چاہیے حالانکہ اسی نیم کا ایک اپنیم بھی ہے جس کے مطابق اوشکتہ پڑھنے پر اس طرح کے اپکرنوں کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے یعنی اگر قیدی کی سرکشہ سنشت کرنی ہے یا پھر قیدی کو بھاگنے سے روکنا ہے یا پھر پولیس والوں کی سرکشہ سنشت کرنی ہے تو اس طرح کے اپکرنوں کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے اس طرح کے اپکرنوں کے اپیوگ کے مادہم سے قیدیوں کو روکا جا سکتا ہے یہ تو ہوئی انتراشتے اس طرح پر مانک نردھاریت کیے گئے ہیں کیا نیم قانون بنائے گئے ہیں ان کی بات کی ہم نے اب اس سممند میں ایک سب سے مہتپونڈ سوال یہ بھی ہے کہ آخر اگر کسی ویکتی کے اس طرح کی ادھکاروں کا اولنگن ہوتا ہے تو اس سممند میں معاوضہ کس کے دورہ دیا جائے گا اس سممند میں جو بھی پیسے دیے جانے ہیں جو بھی معاوضہ دیا جانا ہے وہ کون دے گا راج سرکار دورہ معاوضہ کا بھوکتان کیا جائے گا یا پھر اس دوشی ادھکاری دورہ معاوضہ کا بھوکتان کیا جائے گا جس نے ہتھکڑی لگائی تھی تو اس سممند میں سال 1991 میں سرموچی نیائلے دورہ مہراشت راجبانام رویکانت ایس پارٹیل کا معاملہ کافی چرچت ہے یہ معاملہ اصل میں سب سے پہلے بومبے ہائی کورٹ کے پاس گیا تھا اور بومبے ہائی کورٹ نے ہتھکڑی لگانے کے جور میں ارشید 21 کا اولنگھن مانا تھا اور دوشی پولیس ادھکاری کو دس ہزار معاوضہ دینی کا عدیش دیا تھا اس کے بعد یہ معاملہ سرموچی نیائلے کے پاس گیا اور سرموچی نیائلے نے حالانکہ جو بومبے ہائی کورٹ کا ڈیسیزن تھا جو نرنے تھا اس کو تو برقرار رکھا لیکن سرموچی نیائلے نے یہ بھی ایڈ کیا کہ پولیس ادھکاری ویکٹیقت روپ سے اس پورے اس پورے معاوضے کے لئے ذمہ دار نہیں ہے اتردائی نہیں ہے اور وہ کیول اپنی ادھکاری شمتہ میں ہی افیسیل کیپیسٹی میں ہی کام کر رہا تھا تو اس طرح سے سرموچی نیائلے نے سپسٹ کیا تھا کہ معاوضے کے بھوکتان کی ذمہ داری راج سرکار کی ہوگی یہ تو ہی کہ معاوضے کا بھوکتان کس کے دورہ کیا جائے گا اب انت میں آگے کراہ پر بات کر لیتے ہیں تو نسکرش کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آوشک بنیادی ڈھانچے کے ابحاو میں گیر ان اپالن یعنی نون کمپائلنس کی ذمہ داری کےول پولیس پر نہیں ڈالی جا سکتی یہ ذمہ داری راج سرکار کی بھی ہے راج سرکار بھی سممندھ میں ذمہ دار ہے کئی بار یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیل ادھکاریوں کے پاس پریابت شمتہ ہی موجود نہیں ہوتی پریابت پولیس ادھکاری ہی موجود نہیں ہوتے جس کے کارن انہیں کیادیوں کو روکنے کے لیے ان کی سرکشہ سنشت کرنے کے لیے انہیں بھاگنے سے روکنے کے لیے ہتھکڑی جیسے اپ کرنوں کا اپیوگ کرنا پڑتا ہے یعنی اسے انتیم ریزورٹ کے روپ میں انتیم اپائے کے روپ میں اپیوگ کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس اتنی جنشکتی ہی موجود نہیں ہوتی کاریبل ہی موجود نہیں ہوتا ایسے میں یہ ضروری ہے کہ پولیس سویبھاگ میں جتنے بھی اترک جنشکتی کیا ہو سکتا ہے جتنے بھی خالی پت پڑے ہوئے ہیں انہیں جلد سے جلد بھرا جائے تاکہ پولیس سویبھاگ کی شمتہ کو اور زیادہ مضبوط کیا جا سکے اس کے علاوہ پولیس ادھکاریوں کو آدھونی کوپکرن دیے جانے کی بھی ضرورت ہے آدھونی کوپکرن جیسے باڈی کیامرا دیا جا سکتا ہے تو اس طرح کہ آدھونی کوپکرنوں کے مادھیم سے بھی جو کیادی ہیں ان کی سورکشہ سنشکت کی جا سکے گی انہیں روکنے سے انہیں بھاگنے سے روکا جا سکے گا اس کے علاوہ پولیس ادھکاریوں کو یہ سنشکت کرنے کی ضرورت ہے کہ سمبند میں سروو چنیائلے دورا جو دشا نردیش دیے گئے ہیں ان دشا نردیشوں کا پالن سنشکت کیا جائے یہ تو ہوئی آگے کی راہ کی بات اواغے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے انتیم میں ایک پرشن پر بات کر لیتے ہیں پرشن مینز کا ہے اور آپ دھائی سو شبدوں میں اسے لکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں پرشن ہے کہ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں جیسے اپکڑنوں کا پریوگ گریمپونڈ جیون کے مولی کا دھکار کا اولنگھن ہے آپ کو اس قتھن کا سمالوشنات مکملیانکن کرنا ہے یعنی اس قتھ اس پورے پرشن میں سب سے پہلے آپ کو بتانا ہے کہ کس طرح سے ہتھکڑی یا بیڑیوں کا اپیوگ گریمپونڈ جیون کے مانوی ادھکار کا اولنگھن کرتا ہے مولی کا ادھکار کا اولنگھن کرتا ہے آپ کو اس کے پکش اور وپکش میں ترک دینے ہیں اس کے علاوہ آپ پریلیمز کے اس طرح پر کومنٹ باکس میں یہ بتا سکتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا نیم کس سے سمبندیت ہیں اور ان نیموں کو کب لاغو کیا گیا تھا انتراشتے سطر پر کب اپنایا گیا تھا مجھے آشا ہے کہ اس ویڈیو کے مادھیم سے جن بھی بندوں پر چرچہ کی گئی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئیں گے اور اگر آپ کے پرشنپتر میں اس سے سمبندیت کوئی بھی سوال آتا ہے تو آپ اسے آسانی سے حل کر سکیں گے دھنیواد جیبا مجھے آشان مجھے آشان مجھے آشان